بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلستر پبلک سرویس کمیشن میں اس اسٹی جرنل بی سیونٹین کا پیپر ہے ان ایڈوکیشن ڈیپارمنٹ اس میں اردو انگلیش پیڈاگوجی اسلامیت انتفاق اسٹیڈی پر مشتمل ہے اور نومبر ساتھ دوزار پندرہ مورننگ ٹائم میں یہ پیپر ہوا تھا جس میں سوال نمبر دو جو ہے اردو کا ہے دس نمبر کا وہ میں آلریڈی کر چکا ہوں اور دوسرا سوال نمبر پانچ اور چھے بھی کر چکا ہوں جو پیڈاگوجی پورشن کا ہے تو آپ لوگ انہیں اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ پلیلسٹ میں جا کے اس اسٹی پاسٹ پیپر میں یہ دیکھ سکتے ہو اور ڈسکرپشن میں بھی لنک موجود ہے تو آج ہم کرنے جا رہے ہیں اسلامیت کا کوئشن نمبر ساتھ ڈسکس امپورٹنس آپ قصاب علال ان آور ڈیلی لائف گیپ قرآن کے ورسز اند عدیس ان سپورٹ آف یور آرگومنٹ تو اردو میں ہے قرآن اور عدیس کی روشنی میں ہماری روز مارا زندگی میں قصاب علال کی اہمیت بیان کریں تو یہ پندرہ نمبر کا سوال ہے تو اس کو اگر آپ لوگ اردو میں لکھنا چاہتے ہو تو اردو میں لکھ سکتے ہو تو انگلیش میں لکھنا چاہتے ہو تو انگلیش میں لکھ سکتے ہو تو میں اس کی امپورٹنٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا اور قرآن کی روشدی میں اور عدیس کی روشنی میں بھی بیان کروں گا تو اس طرح میں بیان کروں گا کہ آپ اس کو ایک مرتبہ سمجھ جاؤ گے آپ چھاؤ تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہو انگلیش میں لکھ سکتے ہو چلو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ قصب حلال کیا ہے تو قصب حلال کا مطلب کیا ہے یا معنی کیا ہے تو قصب کا معنی ہے کمائی یعنی کہ حلال کمائی کو قصب حلال کہتے ہیں جو اسلام کی پرنسپل کے مطابق ہو امپورٹڈ آپ قصب حلال تو قصب حلال کی اہمیت کیا ہیں پروموٹ سوشل جسٹس معاشرے میں انصاف کو پھروک دینا پوسٹر ٹرسٹن سوسائیٹی معاشرے میں جو سچائی ہے اس کو بڑھانا تیسری امپورٹنس ہے ایکونمی ایکونمی کو مضبوط کرنا چوتہ ہے سنس ان اکاؤنٹیبیلیٹی اتصاب میں سنس کو اجاگر کرنا نمبر پانچ پہ ہے دونوں جہانوں میں آپ کے لئے رمت ہے اور برکت ہے نیکسٹ اگر قصب حلال کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں لائٹ اپ قرآن تو اس میں ہے اللہ تعالیٰ سورة البقرہ میں ایک سو اٹھ سٹھ آیات نمبر ہے اس میں فرما رہا ہے لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال ہیں وہ کاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو وہ تمہارے قلات دشمن ہے اگر ہم الامران سورہ آیات نمبر ایک سو تیس کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والوں یہ دوگوں نہ چھوگوں نہ سودا نہ کاؤ اللہ سے ڈرو کہ شاید نجات پا جاؤ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ الار ہے اور پاکی ضروری اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے اسے کاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اسی کے عبادت کرتے ہو اگر ہم عدیس کی روشنی میں دیکھیں ان لائٹ اپ عدیس تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ کون سا کمائی کا طریقہ ہے وہ بسٹ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اپنے قوت بازو سے کماتے ہیں وہ سب سے پاکی ضروری ہے ایک اور عدیس ہے مسند امام تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی کمائی پاکی ضروری ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشاد پرمایا آدمی اپنے آج سے کمائے اور جائز تجارت کرے میں نے قصب علال کے بارے میں مقتصر سی مثالیں دی اور اس کو ڈسکس کیا تاکہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں اور آئی اوپ کے آپ اس پر ابھی اچھی طرح سے لکھ سکتے ہو نیکس پارک کے لئے دوسرے ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ عافظ تاکہ آپ لوگوں کے لئے دوسرے تاکہ آپ لوگوں کے لئے دوسرے ہم دوسرے